Welcome guys آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ amazing ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کے اندر بیسکلی ہم لوگ ایک authenticated system بنائیں گے means ہمارے پاس ایک dashboard ہوگا جس کو وہی user access کر سکتے ہیں جو کہ login ہوں گے اگر کوئی بھی user ہمارے اس system پہ آئے گا تو سب سے پہلے اسے login کرنا ہوگا اگر تو وہ login اس کا registered پہلے سے وہ registered ہے تو وہ login کرے گا اور وہ اپنے dashboard میں چلا جائے گا لیکن اگر تو وہ registered نہیں ہوتا ہے تو وہ login نہیں کر پائے گا اور وہ سب سے پہلے registered والے پیج میں جائے گا اور خود کو registered کرے گا and then وہ login والے پیج میں آئے گا اور پھر وہ login کرے گا and then وہ اپنے dashboard کو visit گا اور وہاں آپ کے ایک logout کا system بھی ہم لوگ بنائیں گے کہ کوئی بھی user login ہو کے آئے گا تو وہ logout بھی خود کو کر پائے تو guys آج کا یہ ویڈیو کافی زیادہ amazing ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو start کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے request کروں گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے youtube پیارا میاں والی کود ہاؤس کو subscribe نہیں ہے تو پلیز اس کو subscribe کر لیجئے گا اور bell icon کے button پر بھی click کر دیجئے گا so guys جلتے ہیں اپنے computer screen پر start کرتے ہیں اپنا آج کا یہ amazing project so let's get started once again welcome guys آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ایک authenticate system بنانا ہے اور اس system کو ہم لوگ تین step کے اندر complete کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ ایک dashboard کی template download کریں گے یا پھر آپ لوگ dashboard کی kit سمجھ لو اس کو download کریں گے and then اس کا setup کریں گے اور اگر اس kit کے اندر ہمارے پر login and register کے page ہوں گے تو اسی کو ہم لوگ use کر لیں گے اگر اس kit کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ یہ دونوں خود بنائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے third step کے اندر ہم لوگ create database کریں گے and then اس کا backend لکھیں گے php کے اندر okay تو first step کو ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے search کریں گے free bootstrap dashboard templates تو یہ میں search کروں گا میرے بہت کافی ساری websites آ جائیں گی اور اس میں یہ جو پہلی website ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 42 جو ہے آپ کے پاس dashboard kits جو ہیں freely available ہیں تو ان میں سے آپ کوئی بھی download کر سکتے ہو اس کے علاوہ اور بھی website میں آپ چیک کر سکتے ہو ابھی جو میں نے download کر رکھی ہے آپ لوگ کے لیے وہ ہے یہ مالی ٹھیک ہے کیونکہ search کرنے میں time لگتا ہے تو مجھے یہ پسند آئی ہے تو میں نے اس کو download کر رکھا ہے free download chapter پر click کروگے نیچے آوگے یہاں پر click کروگے یہ download ہو جائے گا ٹھیک ہے and download ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو download folder ہے یہاں پہ آ جائیں گی آپ پہ پاس یہ zip جس کا نام ہے nice admin اور یہاں پر بھی اس kit کا نام nice admin ہی ہے اس کو simply آپ نے گیا کرنا ہے extract کر لینا ہے یہاں پہ extract here کروں گا یہاں پہ ایک folder nice admin کہا جائے گا اور اس کے اندر ہمارے پاس وہ پوری kit ہے یہ جو پوری kit ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے computer میں ہی اب چلے گی اور یہ اس کا result ہے اس کے کافی سارے pages ہیں اگر components کے اندر جاؤ گے یہ سارے components بھی ہیں ان سب کا جو code ہے وہ انہی fileوں کے اندر ہے یہ جو تنی ساری file ہیں ھٹی ایمل کی انہی کے اندر ہی code available ہے اگر آپ نے یہاں اس kit میں سے جیسے کہ میں ایک dashboard بنا رہا ہوں جس کے اندر ایک profile والا page بھی ہوگا تو یہی kit مجھے profile والا ایک page بھی دے رہی ہے اس کو بھی میں use کر سکتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں سے یہ جو ہے اوپر والے دو folder صرف ان کو ہی آپ نے copy کر لینا ہے یہاں سے copy کرنا ہے کوئی بھی dashboard kit ہوتی ہے اس کے جو folders ہوتے ہیں ان کو آپ نے copy کرنا ہوتا ہے اور copy کرنے کے بعد وہاں paste کرنا ہوتا ہے جہاں آپ لو آپ اپنا project بنانے والے ہو تو اس کے جو ہاں پہ آپ asset رکھو گے وہاں پہ ہی آپ نے اس کو paste کر دینا انہوں folders کو تو یہاں سے میں نے اس کو copy کر لیا ہے اب میں اپنا جو ہے sam control panel یہ open کر لوں گا اور اس میں میں نے کرنا چاہے ہیں ان دونوں کو start کر لینا ہے اور یہ جو explorer بڑا button x کو میں click کروں گا تو جہاں پہ بھی میرا jam install وہ folder open ہو جائے گا وہاں پہ میں htdocs میں چلے جاؤں گا اور یہاں پہ میں اپنے my work والے folder کے اندر چلے جاؤں گا اور یہاں پہ میں نے youtube tutorial والے folder بنائے ہوئے اس کے اندر میں ایک folder بنا لیتا ہوں اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں auth system ٹھیک ہے میں نے auth system اس کا نام رکھ دیا ہے اور اسی کے اندر ہی میں اس کو paste کر دیکھا ہوں تو جتنے بھی وہ assets ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آ جائیں گے تو اتنا کار لینے کے بعد اب جو بھی جو جو html آپ کو پسند آتی ہے وہ آپ اٹھا لو اگر آپ کو index.html چاہیئے تو وہ آپ اٹھا سکتے ہو but index.html کے اندر ہمارے پاس کیا ہے index.html کے اندر ہمارے پاس یہ ڈیش پورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ڈیش پورڈ ہے but اگر آپ profile کے اندر آوگے تو یہاں پہ لکھا ہوئے user profile html user profile اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو copy کروں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ user profile میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ user profile ہوں گا user last میں ہے ٹھیک ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں copy and جو میرا p auth system والا ہے وہاں پہ میں یہاں پہ paste کرنے اب بس کتنا ہو جانے کے بعد ہمارا جو first step complete ہو چکا ہے ہمارا first step کیا تھا download اور setup ہمارا ہو چکا ہے جیسے کہ میں آپ جاتا ہوں local host local host لکھنے پر میرے پاس یہ چیز آگئی پر یہ چیز آپ کی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا by default یہ dashboard والے folder کے اندر گھز جاتا ہے جب آپ صرف local host لکھتے ہو تو اس کو remove کرنے کے لئے آپ لکھو نے کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ htdocs پاس آگیا آگیا ٹھیک ہے اب اس کو مزید customize کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں ps code کو open کر لیتا ہوں اپنے odd system والے folder کے اندر وہاں ہی پہ ہی میں customization start کر دوں گا سب سے پہلے اس کا نام change کر لیتے ہیں جو کہ ہوئے گا index dot php ٹھیک ہے اس کا نام میں رکھ رکھ رہا ہوں index dot php ٹھیک ہو گیا ٹھیک یہ index dot php ہے اس کو مزید customize کرنے کے لئے ایک ہم لوگ header بنا لیتے header header dot php ٹھیک ہے اور ایک ہم لوگ بنا لیں footer dot php اب جو سیم چیزیں ہیں وہ جو header کی جو سیم چیزیں ہیں اس فیل میں رکھوں گا جو index ہے اس میں سب سے پہلے یہ comments remove کر دیتے ہیں header کو collapse کر دوں گا and sidebar کو collapse کر دیں گے main کو collapse کر دیں گے footer کو collapse کر دیں گے and یہ main سے اوپر جتنا بھی area ہے یہ ہمارا common header میں header میں لے جاتا ہوں and اس کا جو ہے footer تک footer والا cut کر کے میں یہ دیتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ آؤں گا یہ not found آئے گا کیونکہ میں اس کا نام change کر دیا تھا اب میں ریفرش کرتا ہوں تو یہ styling اس پہ نہیں آرہ لنک نہیں کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں اوپر php start کروں گا and then میں نیچے آؤں گا اور php end کر دوں گا اس طرح میں main کی نیچے php start کروں گا and then php end کر دوں گا اتنا کرنے کے بعد اوپر میں include کر لیتا ہوں include include میں آ جائے مجھے کیا جائے گا header start php اس کے علاوہ یہاں پہ include php اتنا کرنے کے بعد کیا کرتے اب جان کے میں refresh کروں گا تو یہ دیکھو ہمارے پاس setup پانچ ہو گا اب اس میں کچھ customization اس طرح سے کرنی ہے سب سے پیارے تو میں اتنا بڑھانا side bar نہیں چاہتا ہوں تو header کے اندر مجھے جانا ہے اور یہ جو ہمارے پاس side bar ہے نا یہ side bar side bar کہاں سے start ہو رہا ہے یہ side bar کہاں یہ ہے اس کے اندر جتنے بھی li ہیں ان کو میں کولیپس کر دیتا ہوں یہ li 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 ok تو یہ جتنے بھی li تھی سارے سارے میں کولیپس کر دی ہیں اور ان میں رکھنا کون سا چاہتا ہوں ok تو میں رکھنا کیا چاہتا ہوں میں سارے ہی delete کر دیتا ہوں صرف profile والا ہی فیل حال رکھتا ہوں تو مجھے کتنے delete کر دی ہوں pages دک delete ہی پیجز سے نیچے پروفائل ہے یہ heading ہے اگر میں یہ سارے رہے گا ok اتنا بہت ہے چونکہ ابھی کے لئے ہم لوگ پورا سسٹم تھوڑی بنہ رہے ہیں مجھے آپ آپ سے دفان ہے کہ یہ ہمارا سائٹ بار کسٹمائز ہو گیا ہے ok تو اتنا کم ہمارا ہو گیا ہے بعد edit setting and change update اس کو آپ لوگ رہنے تو ٹھیک ہے یہ بس ایک profile آج اچھا اب کرنا کیا ہے کچھ کرنا بس یہ ہی ہے ہمارا ہو گیا ہے اب ایک اور چیز ہے کہ اس ہی کا جو دھانا cash پور kit اس کے اندر یہ یہ login بھی دیکھ رہا ہے اس کے اندر یہ page ہے اس کو copy کر لیتے ہیں دوسرے page open کر لیتے ہیں and اس کو back میں جاتے ہیں یہ registered والا بھی ہے اچھے یہ registered میں کیا کہ create account کرنے کے لیے آپ کو اپنا کلیر دینا ہے تو پس اتنا کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو یہی کام ہی کر لیتے ہیں ایک کمارا professional بک جائے گا یہاں پہ user نہیں دینی user name ہونا چاہیے unique بھی ہونا چاہیے تو وہ چیز بھی ہمیں دیکھ نہیں پڑے گی اوکے ابھی کے لیے آگر تھے اس کو ui اٹھا لیتے ہیں ui کیسے اٹھائیں گے مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اوکے میرے پاس header and footer تو بنی ہوئے نا header footer تو مجھے میرے پاس already ہے مجھے کتنا کچھ ہوں ہے لہا پہ میں بناؤاؤں گا login login .php then وی بنا رہے ہیں login کے لئے and then register کے لئے تو اس کا مجھے header footer include کروانا تو یہ تو یہ ہو گیا start and close registered کے اندر بھی اچھے طرح ہی کال جاتے ہیں start and close اوپر مجھے کیا کرنا ہے include include header dot php okay and نیچے مجھے کیا کرنا include footer dot php okay اسی کوئی یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور register panel بھی ڈال جاتے ہیں same as it is and اب کیا کرنا ہے یہاں پہ ہماری dashboard kit ہے اس میں ہم لوگ registered والا دیکھ لیتے ہیں کہ registered والا page کہ پڑھا ہے یہ mail نہیں رہا ہے اچھے یہ پڑھا ہے اس کو میں open with کر لوں گا vf code یہ vf code میں open ہو جائے گا اس کا main container ہے main container اندر container ہے اس کو بھی نہیں section اس کو بھی نہیں اندر سارے section اچھے registered page اس طرح ہو گا یہ main ہے یہ main main اٹھانا میں cut کروں گا login dot php پہ پہ paste کر پیج میں اٹھا یا یہ تو مجھے registered والی اندر نہیں ڈالنا ہے log in والے میں ڈالا تھا اس کو ہٹا دیتے ہیں login میں login ڈالنا 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 کوئی اوٹ نہیں ڈال سکتے delete کرتے ہیں یہ format کرنا پڑے گا یہ format ہو گیا اب یہ remove ہو گیا اب ہم لوگ اپنے اس kit میں جائے گے اور اب login والے لے کیا لاتے ہیں اس کو code کرتے ہیں اس html کی file ہے اس کے اندر main ہے اس کو ہم نے cut کرنا ہے اور اپنے project میں لگا دینا ہے header focals to ہمارا almost same here na okay header focals but اس میں بھی ایک issue ہوگا ہو یہ ہوگا کہ اگر میں یہاں پہ login لکھتا ھو login dot php یہ دیکھو نا یہ sidebar sidebar top bar یہ آ رہی ہے تو یہ تو نہیں آنی چاہیے اس کو ایسا پھر کرتے ہیں کہ جو یہ header ہے اس کے لاوہ ایک بنا لیتے top bar ٹھیک ہے top bar dot php اور ایک بنا لیتے ہیں top bar کے لاوہ sidebar php اب جا کریں گے header کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ایک تو یہ header ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ top bar ہے اس کو یہاں دے کٹ کریں گے and top bar کے اندر آ جائیں کے where is top bar اوکی تو یہ top bar ہے اس کے اندر میں آ پیس کار دوں گا and then دوبارہ سے جانا ہے مجھے header میں and یہاں paste sidebar ہے means sidebar ہے اس کو یہاں سے cut کرنا ہے اور یہ چیز مجھے کیا کرنی ہے یہاں پہ دینی ہے دیکھو اب یہاں سے یہ remove ہو گیا یہ login تو set ہو گیا لیکن اگر میں چیز نہیں چاہی اس چیز کو set کرنے کے لیے ہم کریں گے ہم کریں گے کچھ ہوں کی کریں گے کچھ ہوں کیا کریں گے اچھا میں login میں جاؤ تو i think center میں آرہا ٹھیک ہے وہ center میں آرہا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے کیا چیز چھوٹی ہیں چیز کیوں چھوٹی ہیں یہ reset کر گئے ٹھیک ہے یہ reset ٹھیک ہے اوکے اب یہ same as it is لگ رہی ہے اوکے اب مجھے کیا کرنا ہے next step کی طرف move on کرنا ہے یہ دوسرا سوٹ بھی ہمار ہو گئے ہے اب database بنانی ہے and then ہم لوگ نے back end لکھ ہے تو اب ہم لوگ نے database بنانی ہے تو database ہم لوگ بنائیں گے اس کے ساتھ سے ایک ہمار پاس نام ہونے والا ہے ڈی تو ہوگی ہی user ڈی ڈ ڈ ڈ ای میل ہونے والا ہے username ہونے والا ہے اور یہ ہم لوگ اس کا agreement status بول دیں گے یہاں پہ status بول دیتے ہیں اس کو status اس کا ٹھیک ہے تو چلو اس کے لئے پھر ہم لوگ جا کرتے ہیں local host open کر لیتے ہیں local host پہ data بنائیں database بنائیں auth نام سے new button پہ click کریں اور یہاں پہ نام دیں get auth auth sys مطلب auth system create کریں گی یہ auth create ہو جائے کی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ total کتنے inputs ہونے والے ہیں کیونکہ registered کو ہم لگ دیکھنا ہے تو نام ہونے والا ہے email ہونے والا ہے پہ پہ روڑ لیتے ہیں یہ تقریباً 5 چیزیں ہیں اور 1 id ہوگی تو 6 کر جائے گا ہم لوگ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں 6 کے بجائے record دیتے ہیں 6 7 ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھتے ہوں users اور اتنا کرنے کے بعد میں enter کیا ہے اور یہ سالہ میرے آگے last والا میں کیا کروں گا یہاں پہ میں لکھوں گا date یہاں پہ na کرن date and time ہو گا time 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 okay تو یہاں پہ timestamps ہے اور time 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 آرہا okay تو یہاں پہ id آنے والی ہے اور اس کو میں big hint دے رہوں گا کہ id بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ بہت to increment میں لگا دیں کہ آنے آنے مجھے یہاں پہ کیا کرنا name دینا ہے and username دینا ہے کہ ہو ہو یہ تو بنی گیا اس کو بننا تو نہیں تھا یہ کیوں بن گیا میں اس کی adjustment کرنی تھی اب میں back ٹھیک ایسے چاہوں گا یہ دوبارہ سے ڈی کرنے پڑھیں گے اوکی یہاں پہ سارے کے سارے چیک کر کے سارے 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 یہاں پہ آگئے and اب مجھے مزید اگر کچھ چاہیے ہو جگا تو اچھے چلو اس کو data type سو set کر لیتے ہیں watch and then user name watch 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 yeah and begin to 20 ہے ٹھیک ہے یہ خود بخود ہی کی ہے and then یہاں پہ ہمارا unique بھی ہونا چاہیے تو اس کو change کر لیتے ہیں یہ کیا ہونا چاہیے unique ہونا چاہیے تو یہاں پہ نا unique بنائیں گے کہاں سے کیسے unique بنائیں کے اوکی ابھی یہاں پہ option نہیں ہے ویسے ہم لوگ کیوری کے طرح اس کو unique بنا سکتے ہیں ابھی کے لیے ہم لوگ ہیں اس طرح ہی لے جلتے ہیں اس کو not null تو نہیں ہونا چاہیے باقی چاری چیزیں ٹھیک ہیں پھر سے جاتے ہیں structure view میں یہاں بھی مجھے date کے اوپر کتنے چاہیے تھے total مجھے چاہیے 7 تو 3 چاہیے date کے after username کے after چاہیے اس میں مجھے کیا چاہیے ایک تو email چاہیے دوسرا مجھے password چاہیے تیسرا مجھے status چاہیے status تو integer میں ہی رہے گا باقی یہ دونوں چیز سے آگیں گے ہمارے length کے اندر یہ بھی ہو گیا status آگیا and then اس کو میں کہا دے تو save اوکے تو اب اگر سٹرکچر ہے سیون تو یہ ہمارا ٹھیک ہے تو اب یہ بنائی ہے جو کہ میں نے اس فارم کے کوڈن بنائی ہے یہ جو ریجسٹر فارم ہے تو آپ نے اگر اپنے حساب سے کچھ بنانا ہوگا تو آپ اپنے حساب سے بنا لی جی گا اس میں ہم لوگ کسٹمائزیشن کر کسٹمائز کر لیتے ہیں اس کا لکھیں گے ہماری کر جو بیک سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ لگ پیج کے اندر آئیں تو یہ پہ جو یہ لکھ ہو ہے اس پہ والی کوڈ ہوس میں کر کر لیتے ہیں یہ یوٹیوب چینل کا پھر نہیں کر سٹارٹ ہوس تو ڈیریکٹ آپ میری یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ گے آپ لوگ سب سے پہ سب 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 سکرائب کر لیتا ہے جہاں پہ ہم لوگ یہ پھلا دیسے ہیں آتی سو ہم لوگ یہاں سا کوپی نہیں کرتے ہیں ٹھیک کوپی باقی ایچ ایچ ایمیل والے اڈا دیتے کیونکہ اب ہم اس کے نیٹ نہیں ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو لوگ اپ ہو اگر تو لوگ ان ہو ریجس تر ہو لوگ پی جان پہ جان جات ہو لوگ پہ پہ چلے جاؤ گے اس طرح سے اگر تو آپ لوگ والے پیج میں ہو اور آپ ریجس ٹر والے پیج میں چانل جاتے ہوں تو آپ نے یہاں پہ ریجس ٹر پی ٹھیک ریجس ٹھیک ہے یہ کر دینا ہے دینیتہ کرنے کے بعد یہ ہو گیا ہے ہمارا complete باقی بھی ٹیبز ہم لوگ کلوز ہی کر دیتے ہیں جن کی ہمیں نیڈ نیڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں سے کوپی کرتے ہیں یہاں پہ ٹپ آ ریتے ہیں یہ ریجسٹر والا ہے اس کو میں لگن بنا بڑھا لیتے ہیں جو یوٹیوب ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں یہ میں لے آؤں گا یہ میں لے آتا ہوں اس کو دھر لے جاتے ہیں اس کو دھر لے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارا انڈیکس ٹھیک ہے اس پیج کو وہ جوزر ایکسس کر پائے جو لوگن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو جو لوگن ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں پہ آ جائے پہلے ریجسٹر کریں وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ سکے اور یہاں پہ ہم لوگنے اس لوگ آؤٹ کو بھی ورکنگ میں بنانا ہے تو یہ چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں ابھی کے لئے ہم لوگ ریجسٹر کرنا دیکھتے ہیں کہ کریٹ اپاؤنٹ تو کریں نا تو اس کے لئے ہم لوگ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں کچھ یہاں پہ آتے ہیں ریجسٹر والی پیج میں اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ پہلے سارا کے سارا گوز کر لیتے ہیں اور اس میں یہ ہمارے پاس فارم ہے ہمارے پاس فارم ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس فارم ہے یہ ٹھیک ہے اور اس پہ کچھ ویلیڈیشن وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ اٹھا دیتے ہیں ویلیڈیش ویلیڈیشن اس کو بھی ہاں سے اٹھا دو اس کی ابھی ویلیڈ نہیں ہے مجھے میں سمپل اس کو آئیڈی دوں گا کریٹ اکاؤنٹ کریٹ اکاؤنٹ میں نے یہاں بھی اس کو آئیڈی دے دی and i think so کہ میں jquery کو use کر سکتا ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کے نہیں ابھی یہ submit button ہے jquery کے through اگر ہم لوگ نہ بھی کر دینا تو پھر بھی ٹھیک ہے اس کو jquery کے through کرتے ہی نہیں ہے jquery کے through چھوڑا لبا ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آئیڈی بھی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم لوگ سیمپل ہی اس کو لے کے چلتے ہیں تو ایک دوسرا page بنائیں گے and اس میں کیا کریں گے میں کہتا ہوں کہ register user underscore user .php یہ register کریں گی basically so یہاں پہ کوئی بھی ڈاڈا آتا ہے post میں php لکھتا ہوں یہاں پہ میں simple logic لکھوں گا اگر تو کیا آتا ہے پوسٹ کے اندر url میں پوسٹ کے اندر آتا ہے register and register equal to submit value submit یہاں پہ submit یہ دیتا ہے register نام کا کوئی ویریبل ہے اور اس کے اندر submit موجود ہے کہ نہیں نہیں اگر تو ہے پھر تو یہاں پہ کر دو ڈی کو good نہیں ہم اس کو save کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کہا کرنا ہے جو کلاس کے بعد میں یہاں پہ ایکشن دینا ہے ایکشن میں جاتا ہوں گا chaster dot or user dot php اور باقی تو اس کے نام وغیرہ وہ تو صحیح ہی آئے ہوں گے and اس کا جو نام ہے ڈیٹین ہے اس کو input ڈیٹین بنا رہتا ہے then یہاں پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں ایک یہاں پہ کلک کرتا ہوں and then اس کو میں input میں بتا رہتا ہوں put اس میں اس کی جو type وہ میں رکھ دیتا ہوں submit and type اس کی submit اور جو اس کا نام ہے وہ چیز کیونکہ submit create account یہاں پہ نہیں جاتی ہے یہاں پہ مجھے لکھنا پڑے گا value and create account یہاں پہ value مجھے copy کرنی پڑے گی اور یہاں پہ بتانا پڑے گا register یہ چیز آئے گی create account ہوگی تو اب میں یہاں پہ آتا ہوں refresh مارتا ہوں یہ چیز آگئی یہ اور یہ fill up کرتا ہوں create account click کرتا ہوں اس جگہ پہ ہم لوگ آگئے اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ایک error بھی آئی ہے error یہ آئی ہے کہ بھئی یہ تو define ہی نہیں ہے یہ تو بالکل آیا ہی نہیں ہے تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہی ہوگا کہ method define ہم لوگ نے نہیں کیا ہوگا تو by default یہ جاتا get میں ہی ہے یہاں پہ method ہمیں define کرنا ہی پڑے گا اور یہ post میں ہی ہے ٹھیک ہے تو اچھے یہاں پہ else بنا جاتے ہیں echo bad وہ آئی تھی exception exception اس وجہ سے یہاں پہ لگانا ہے is set is set اگر تو یہ set ہوتا ہے پہلے چیک کرو پہلے کیا چیک کرو کہ کیا جو url ہے اس کے اندر یہ چیز آئی بھی ہے کہ نہیں اگر نہیں آئی نا تو پھر آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے and کیا کرے گا آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھئی پہلی condition جب فالز ہو گئی ہے تو of course result فالز ہی آئے گا نا اس لئے وہ آگے جاتے ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ exception ہماری handle ہو جائیں گی یہ دو دو چیزیں ہماری set ہو جائیں گی okay اب یہاں پہ refresh مارتے ہیں تو یہ bad آیا ہے پچھلی بار bad آیا ہے کیونکہ post request میں post request ہم چیک کر رہے تھے بڑھ ہمارا جو data تھا وہ تو جا رہا ہے get request میں اب جاتے ہیں اور دوبارہ سے back پہ پہلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو power photo اس کو fill کر کے create account پہ کرتے ہیں تو ابھی بھی یہ چیز ہے کیونکہ میں پرانی ui تھی اس کو میں نے refresh کرنا تھا اب میں دوبارہ سے data fill کرتا ہوں submit کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھو good لکھا ہوا آ گیا ہے okay تو back پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ui ہے وہ reset کر دیتے ہیں تو یہ چیز آ گئی ہے اب جو ہے نا اس کو میں یہاں پہ print کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کیا data ہمارا post میں آ رہا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں print اور اس میں جو بھی جو بھی ہمارا post کے اندر آ رہا ہے وہ آپ کر دو بھائی print ٹھیک ہے تو اب اگر میں یہاں سے کچھ بھی data بھیجتا ہوں یہ پہ refresh مالتے ہیں and then ہم لوگ اس کو order fill کرنے کے بعد create account کٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھو بھائی یہ ہمارا data آ گیا ہے اس کو تھوڑا چھوڑا کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کام میں یہ آیا ہے email میں یہ آیا ہے username میں یہ آیا ہے password میں یہ آیا ہے اور terms میں کیا آیا ہے یہ آیا ہے register اوکے تو یہاں پہ نا پہلے تو اس کو research گوھار لیتے ہیں اور database میں جاتے ہیں اور یہاں پہ status کی جگہ پہ term لکھ دیتا ہوں terms terms کو اس لئے select دیا تھا یہاں پہ کام اوکے تو یہاں پہ ہم لوگ save کر دیتے ہیں اوکے 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 تو یہ کام ہو گیا ہمارا اور یہاں پہ data تو ہمارا آ رہا ہے اب data ہمارا یہاں پہ آ گیا اب ہم لوگ نے simple کیا کرنا ہے کچھ command ہی ہے ہماری سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے data one by one fetch کریں گے پہلا data کیا آ رہا ہے پہلے ہیں ہمارے پانسر پوست کیونکہ پوست نہیں پہلے ہمارے پاس ہے name ٹھیک ہے name کو بیٹ کرتے ہیں and یہ پوست پوست کے اندر ہوئے گا جی name ٹھیک ہے ہم لوگ multi cursor کا use کرتے ہیں and then یہاں پہ یہاں پہ user name ٹھیک ہے user name یہاں پہ میں n بڑھا کر دیتا ہوں کیونکہ n تو یہاں پہ چھوٹا ہوں گا ڈیٹا بیس میں جب ہم لوگ لے کے جا رہے ہوں گے وہاں ہم لوگ n چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی کے لئے n چھوٹا ہو گیا اور میچے جاتے ہیں and and جو ہے نا جو دوبارہ ہم نے multi cursor بنانے پڑ جائیں گے اوکے username کے بات کیا تھا username ہو گیا and add 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 username email ٹھیک ہے username email 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 ہو گیا and then password ہو گیا and اس کے علاوہ اور کیا تھا password کے علاوہ اور جی terms terms لگ گیتا ہوں terms اوکے اوکے terms آ جائیں گی i think یہ پانچ چیگے ہو گئی ہیں اور چھے چیگے مجھے چاہیئے تھی password username username email name name ہو گیا username ہو گیا email ہو گیا password ہو گیا time ہو گیا and then ٹھیک ہے وہ تو ہمارا ڈی ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اب کیا کرنا ہے اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہیں سے ہی insert command command جنریڈ کروا لیتا ہے ابھی دیکھو میں user table میں ہوں میں کہتا ہوں insert کرنے کے لئے مجھے کیا چاہیئے ہوگا مجھے یہ qe چاہیئے ہوگی یہاں سے میں نے copy کیا اور مجھے کرنا کیا ہے میں ایک qe generate کرا رہا ہوں وہ ہی ہے اور اس میں مجھے id تو دینی نہیں ہے ٹھیک ہے id مجھے نہیں دینی ہے تو اس کی پہلی value تو ہو جائے گی کٹا ٹھیک ہو گیا دوسرا کیا ہے پہل last میں نا semi column لگا دیتے ہیں year چلے دیتے ہیں اوکے username email password term date date بھی مجھے چاہیئے نہیں وہ تو current date چلی جائے گی خود بہت تو یہ بھی ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں باقی چیزیں تو چاہیئے ہیں اور وہ کچھ string میں ہیں بلکہ ساری string میں ہیں صرف last واری string میں نہیں ہیں تو جو string میں نہیں ہیں وہ بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اس کو میں ڈائریکٹ نے آپ کے دیتا ہوں terms ٹھیک ہے اور باقی اسی طرح پیچھے سے ہی آتا ہے اور پاس ورڈ میں یہاں پہ پاس ورڈ پاس ورڈ پاس ورڈ بھی آ گیا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کی بھی ڈائپ کی ہمانے پاس email کی email اس کی ڈائپ بھی string تھی تو جن کی سائز string ہے وہ آپ نے سنگل پوٹ میں ہی لکھنا ہے تو username username آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ آئے گا name ٹھیک ہے اوکے تو یہ کیوری بن جائے گی and then آپ نے ایک تو ڈی بی والی فائل بنانی تھی ڈی بی کو کنیکشن تو میں ڈی بی ڈاٹ ڈی ایچ بی بنا لیتا ہوں ڈی ایچ بی and then اس کے اندر مجھے کیا کرنا ہے ڈی ایچ بی سٹارٹ کرنی ہے پھر ڈی ایچ بی ڈ کرنی ہے اس کے اندر ہنے ایک ڈی بی والی بنانا ہے اور اس کے اندر کیا رکھنا ہے اس کے اندر my as to alive connector اور اس کے اندر local host local host لکھنا ہے then مجھے لکھنا ہے root username password blank database کا نام ہے gauth sys اگر تو یہ چیز چال جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر اڑائی کر دو کیا بتا دو بتا یہ دو set ہو گیا اب کیا کرنا ہے register والے کے اندر آکے اس کے اندر میں پہلے include 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 اس کو کرنا ہے gtb.php کو and then کیا کرنا ہے qe کے نیچے ہم لوگ لگائیں گے کیا اس کو run کروانا تو میں ہا پھر result لکھتا ہوں result لکھنے کے بعد اس کو ڈرسکور query function یہ run کرتا ہے اس کو ڈی بھی دینی پڑتی ہے and then ہم لوگوں query دینی پڑتی ہے تو یہ دو چیزیں جیسے ہی آپ اس کو ڈو گے تو query run کر دے گا اور result آ جائے گا اور اگر تو result آ جاتا ہے ہمارا positive میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ایکو کروا دینا کہ account created اگر تو ایسا نہیں ہوتا ہے then کیا کرو account not created okay in case of any error okay اب کیا کرنا ہے account registered یہ اب ہم لوگ اس کو اچھا ڈاٹر دیں گے اگر ڈاٹر پیس میں چلا بھی جائے تو ہمیں چھائیں نہ کرنا پڑے جیسے کہ میں نے اس کو تیریا ہے username ہے جی name ہے جی یاسر email ہے جی یاسر gmail.com username میرا میاوالی code code and then یہاں پہ میں password دوں گا تو password میں یہ email کو یہاں پہ پی کرتا ہوں add یہاں پہ بھی بیش کروں گا and term and condition کو میں okay کروں گا and create account پہ کلک کروں گا اور یہ میرے پاس آگیا ہے ایک بڑا سا error اور یہ error کیا کہہ رہا ہے یہ error کہہ رہا ہے my SQL exception you have an error in syntax syntax okay okay line number 12 line number 12 line number 12 okay line number 12 the error this error this error step have a eb date issue حقر یہاں پہ 1 2 3 4 5 5 یہاں پہ یہاں پہ 2 3 4 5 مانچ یہ ہمارا ٹھیک ہے泡 لوٹ آمد ہمارا ٹھیکٹھ ہوں پر بھی ایک بار ٹprینس آمد ہماری چاہتے ہیں ڈبل ، ٹبل ، ڈبل ، ڈی ٹبل مسئلہ ٹھیک melops تمہارا ٹرم چیک کرتے ہیں جو ہماری ڈرم ہیں وہ تو انٹیجر میں ہی ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ڈاڈا کے سوار میں آرہا ہے ٹرم کے اندر ڈاڈا کے سوار میں آرہا ہے جو ٹرم ہے ٹرم جو ہے چیک بوکس جو ہے وہ یہاں پہ ویلیو کون سی لے کے آئے گا ہم گے ابھی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹرم ہے اس کے اندر تو کچھ آئی نہیں گا کیا جو چیک بوکس ہے اس کے اندر یہاں پہ میں لکھتا ہوں وان تو آئے گا نا اب یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ ڈاٹا فیل کر گیا آتے ہیں یہ ڈاٹا ہے پاسورڈ میں ہی دے رہا ہوں پرکہ یہ جو ڈاٹا ہے تو ابھی پرانا ڈاٹا ہے اچھا یاسر ہے ای میل یاسر ایمیل پاسورڈ اس کا یہی رکھ دیتے ہیں ای میل اب میں یہاں پہ ٹک کرتا ہوں اور کریٹ کرتا ہوں اب میرا کریٹ ہو چکا ہے کیونکہ اب یہاں پہ یہ جو ٹرم ہے اس کے اندر ویلیو آئی تھے تو ایشو یہی تھا کہ ٹرم کے اندر کچھ آ نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے ایشو بان رہا تھا تو ٹرم چونکہ ریکوائیڈ ہے تو وہ بھی آپ پہ چیک کر لیجئے کا وہ آنا چاہیے اب ہم لوگ اپنی ڈاٹا بیس میں بھی جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا ڈاٹا بیس ہو یہاں پہ کلک کر دیا ہاں یوزر پہ جائیں گے اور یہ ہمارا یوزر بان چکا ہے ہوگی تو یوزر ہمارا کافی اچھے سے بان چکا ہے اور اب مجھے کرنا کچھ ہوں کہ مجھے کرنا کچھ ہوں کہ کدھر گیا لوگن کروانا ہے نا تو اب لوگن کروانا ہے لیکن نا ایک اور کام کرنا ہے کہ جیسی یہ ہو جائے نا تو created successfully and then کیا ہو کہ نا ایک یہاں پہ میں میں پہلے end کر لیتا ہوں php کو نا یہاں پہ میں ایک script لکھ دیتا ہوں script اور اس میں میں set time out set time out لکھتا ہوں گا اور set time out یہ والا ٹھیک ہے اس میں دے دوں گا کہ دو سیکنڈ کے بعد نا دو سیکنڈ کے بعد کیا ہو کہ خود بلکھود redirect ہو جائے لیکن دو سیکنڈ نہیں کرتے مطلب کے ڈیڑھ سیکنڈ میں کیا ہو window.location location 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 میں میں سلیش دے دیتا سلیش پر گھون جاؤ تو اب یہ کام کر جائے گا ایک new user بھی بنا لیتا ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ create account button پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور میں بولتا ہوں کہ محمد یاسمت سائنس پر پورا نام ہے بلکہ کوئی اور نام دے دیتا ہے میں ناصر دے دیتا ہوں and nasir.gmail.com دے دیتا ہوں اور یہ ہی copy کر کے میں password میں دے دیتا ہوں اور username میں دے دیتا ہوں ناصر کاز ناصر 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 کاز نہیں ناصر کاز میں لے دیتا ہوں agree term and create کروں گا یہ create ہو چکا ہے اور یہ بھی آ گیا ہے but یہ timeout i think نہیں چلا ہے اور ایسا کیوں ہے window 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 ڈارٹ okay اس کو نا ہم لوگ یہاں سے ctrl c سے copy کرتے ہیں اور open کرتے ہیں chat gpt اور chat gpt کو بولتے ہیں کہ بھائی اس کو نا ٹھیک کر کے دوں correct correct it اگر تو کوئی اس میں issue ہے تو ابھی یہاں پہ window.location window.location .reload reload ہوتا ہے reload ہم نہیں کرونا this location change ہی کروانی تھی okay حریف ہوتا ہے کہ ابھی اس کو copy کروں and then یہاں پہ میں آ جاؤں ایک line check اب دوبارہ تو مجھے register کرنا پڑے گا میں اس سے پیچھے جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس بار لکھتے ہیں lahif lahif add the root gmail.com اس کو copy کیا یہاں پہ آتے ہیں password کر دے لیا اور یہاں پہ بھی lahif afkan لے دیتے ہیں پر ٹھیک ہے یہ اور یہاں پہ ہم لوگ agree کیا اور یہاں پہ آگئے اور یہ redirect ہوگے بلکل ہی یہاں پہ آگیا ہے تو یہ ایسا اس لیے ہو ہے but domain ہوگی تو پھر جو ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا بات ابھی کیلئے تو یہاں پہ register میں آگئے register ہم لوگ ہو چکے ہیں اب ہمارے پر کافی سارے اکاؤنٹ ہیں اب مجھے login کرنا ہے login username سے ہوگا اور جو کار نے اب یونیک بھی ہونا چاہیے وہ یونیک والی جو ہے نا filteration وہ آپ نے hold کر لینی ہے اس کے بھی یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ basically ایک count بنا لیجئے گا select یہاں پہ میں آپ لوگ کو hint دے دیتا ہوں SQL کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ میں کہتا ہوں select static تیرک کی جگہ پہ میں جب تاہوں count یہاں پہ count چاہیے تو ایک ہونے چاہیے ہمارے پاس سویوزر نے ٹھیک ہے تو یوزر نیم دوسرا کیا کاؤنٹ کرنا ہے دوسرا کاؤنٹ کرنا ہے چی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے دوسرا اس کا ایمیل تو ایمیل بھی جنیک ہونا چاہیے بات ابھی کے لیے جو ہے نا آپ ہاتھی کہ یہ بھی آپ جنیک کروا لینا یہاں سے تو کاؤنٹ تو یہاں پہ آپ نیم مزید تیسرے جو ہے وہ ہے پاسورٹ نہیں پاسورٹ تو جنیک نہیں ہونے چاہیے بس ایمیل اور یوزر نیم جو ہے نا وہ جنیک ہونے چاہیے تو اتنا کرو and then that's it یہاں پہ آپ ویر کے اندر کیا کرنا ویر کے اندر آپ دے دینا ایمیل equal to جو بھی آپ کا ایمیل والا variable آ رہا ہوں گا ٹھیک ہے and then آپ یہاں پہ end لکھنا اور پھر جو ہے یہاں پہ آپ نے کو کر دینا create کیا کہتے ہیں create 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 username ٹھیک ہے username یہاں پہ پہ پہلے لکھیں گے ایمیل والا ایک بھی چیز اگر آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو وہ کتنی دفعہ آ رہی ہے وہ count آپ کر لینا اگر تو وہ ایک سے zero سے زیادہ بار آ رہا ہوں آپ بول دینا کہ بھئی آپ کا یہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے means کے یہاں پہ بول دیتے ہیں کہ یہاں پہ بول دیتے ہیں کہ اگر اگر جو کیوری ہے اس کے اندر جو بھی کوئی پہلا ریکار آیا ہے اس کو تو ابھی ہم لوگ نے رن نہیں کیا تو یہاں سے ہم لوگ ریزلٹ رن بھی کروا رہے ہیں اوکی تو یہ جو ریزلٹ ہے نا بیسیکلی اس ریزلٹ میں جو پہلا ڈاٹا آیا ہے اور وہ ڈاٹا بھی بیسیکلی یہاں پہ نہیں ہوں گا تو اب ایک اور کوپی بنانی پڑے گی اور اس میں میں کر دیتا ہوں پیج اصوک پیج اصوک اور یہاں پہ یہ ڈی بی اوہر آگئے یہ ڈی بی اوہر نہیں دینا اس کو ریزلٹ دینا ہوتا ہے کیوں ریزلٹ یہ ریزلٹ آ جائے گا اور اس ریزلٹ کے اندر سیو ہو جائے گا اگر تو پہلے میں آ جاتا ہے جو کاؤنٹ کیا ہے وہ میں ایزے کر دیتا ہوں ایزے یوں نیم ٹھیک ہے یوں نیم یہاں بھی کر لیتا ہے ایزے ای ٹھیک ہے تو یوں نیم یوں نیم جو ہے نا جو یوں نیم کے اندر آیا ہے وہ اگر تو گریٹر دین ہوتا ہے آہ زیرو کے اور اور کیا ہوتا ہے جو ہے ریزلٹ اس میں بیرو پہ جو ای ہے وہ اگر گریٹر دین ہوتا ہے زیرو کی طلب کے ایک بار آ رہی ہے انگریز کر رہی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے یہاں پہ ایکو کر دو ایم این ای میل آل ریڈی تک لیسٹ ایک ہے اور جن ایل اس میں ایل اس میں یہاں پہ کیا ہوں گا کہ اگر تو ایک کرو اس کو اگر تو یہ دونوں نہیں ہے نا تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا تو ایک تو ساتسائی ہوگی تو اگر تو یہ اگر تو اس میں جو ای ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کا بول دینا کہ وہ اگر ہو جائے گا اور اتنا کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا کام ہو جائے گا جبچہ already exist کر رہی ہے تو ان سب کے انڈ پہ مجھے کروانا ہے اور ڈائی کروانا ہے ڈائی فنکشن مطلب کی ڈائی ہو جائے نا آگر کی execution نہیں کروانی تو اتنا کرنے کے بعد اب میں ایک اکاؤنٹ یہاں بھی چیک بھی کروانا لیتا ہوں ایسے اگر کوئی issue آتا ہے تو ہم لوگوں اپنے دول بھی کرنا پڑے گا چلو کوئی نہیں ابھی تو میں ای میل کا صرف چیک کر لیتا ہوں باقی تو ہو ہی جائے گا یہاں پہ میں یہ دیتا ہوں یا صرف ای میل دوبارہ سے دے رہا ہوں یہی password بھی رات دیتا ہوں کوئی بھی random username جو میں نے دے رہا ہوں اب یہ جو ہے نا انٹر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو یوزر کی جو ای میل ہیں وہ تو already exist کرتی ہے یہاں پہ یہ تو یوزر کی ای میل تو already ہے تو اب مجھے یہاں پہ جو ہے create account کرنی ہے اور یہاں پہ error بھی آئی ہے اوپر جو ہے مجھے کیا شو ہوا ہے شو میرا یہ ہوا ہے کہ یہ جو gmail ہے وہ ہوئی نہیں ہے میچ نہیں ہوئی اوکے تو یہ مجھے نا کوٹس میں دکھنا تھا اس کو مجھے سنگل کوٹ میں دکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی strengths ہیں نا تو یہ strength کے حساب سے ہی میچ ہوگی اوکے تو آپ اس کو reload کرتے ہیں reload کرنے کے بعد دوبارہ سے issue آ گیا ہے issue آیا تھا باٹ یہ نیچے والا code چل گیا ہے تو اس کو code کو comment کر دیتے ہیں مجھے تو آپ کچھ نہ کچھ دیکھ نہیں آنا یہ کیا ہو رہا ہے اوکے تو result کے اندر اوکے 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 جب وہ کہہ رہا تھا zero ہے ہی نہیں نا تو مطلب کہ پھر یہ اسی طرح ہوگا کہ نا یہیں پہ ہی اگر میں issue n لکھتا ہوں ٹھیک ہے وہ اس کو بند کر دیتا ہوں اور یہیں پہ ہی میں e لکھ دیتا ہوں پڑے ہاؤں سے میں اس کو اپجیکٹ ہتا دیتا ہوں تو اب جو error ہے وہ پہلی لینڈ سے ہٹ جانا چاہیے آپ پیچھے جاتے ہیں اور یہ دوبارہ سے ہی کچھ کچھ نہ کچھ password دیں کہ میں اٹری کہانے ہوں اوکے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ both email and both email and username already exist both email and username already exist حالانکہ username to already exist تو نہیں کرنا چاہیے تھا اگر میں اس query کو الگ کر رہا ہوں جیسے کہ یہاں سے لکھا یہاں تک یہاں سے لیکن یہاں تک کوپی کرتا ہوں اور یہ بہت ہی میل ہے ختم ہی کر دیتا ہے یہاں سے میں اسی کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد اسی کے نیچے بھی پیسٹ کر دیتا ہوں اس لگا کے یہ اس کے نیچے بھی پیسٹ ہو جائے گا اور ابھی فیلال کے لیے میں اس کو اس طرح بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے کرتے ہیں یہ بھی یہ دو ایگرگیٹ فونکشن ہے تو اس کی ویجی سے میب Birthday issue آرہا ہو تو پہلا choose Cheek اس کو کر لیتا ہیں یہاں پorter is check email کو ہم ٹھیک ہے ہے یہاں پہ ہم لوamet check جھ کو جارہاں spinning Ç movementнейoox ہٹotics ہو دیتا تو وہاں پہ اور لگا ہوا تھا میں نے کندیشن میں اور لگا ہوا ہیں کہ یہاں پر تک انڈ ہونا چاہیے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تو مجھے یہاں پہ اسی کو اٹھا دینا ہے یہاں پہ مجھے ایمیل کروانی ہے تو آگے والا اٹھا دیتے ہیں اوکے اب یہ چیز صحیح بن کرنی چاہیے مجھے ایک ہی چاہیے نا username تو already exist نہیں کرتا اوکے اب کیا ایشو آنا ہے line number 13 پہ ہے 13 پہ اوپر کیا مسئلہ ہے where کے اندر username username تو ٹھیک ہی ہے equal to this اوکے username اور یہ جو ہے یہ as as لگا ہوا ہے یہ as as والا حصلہ تھا باقی یہ e تو ٹھیک ہی ہے اب یہاں پہ آتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو refresh کرتے ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں line number 15 میں ایشو ہے line number 15 میں ہم کیا ایشو ہے اوکے تو یہاں پہ مجھے u n کرنا ہے میں یہاں پہ u n کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو remove دیتا ہوں اور یہاں پہ مجھے پھر اس طرح کرنا ہوں گا اس کو اٹھا دیتے ہیں اور یہاں پہ مجھے e کھا دیتا ہوں کیونکہ یہ اس طرح سے ڈیٹا ہے اس طرح سے آ رہا اوکے تو میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں اچھا username already exist اوکے تو username already exist پر رہا ہے and username already exist پر رہا ہے یہاں پہ بھی ڈائی لگا دیتے ہیں یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں اوکے تو اب ایک بچہ کر لیتے ہیں بس یہاں پہ ڈائی لگا دیتے ہیں اوکے تو اب یہاں پہ جو ہے نا email username already exist اور email already exist تو یہ دونوں ہی آ رہا ہے تو ایسا کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے یہ چیز چلنی تب چاہیئے جب یہ username already آ رہا ہو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایک پر refresh کر کے کہ یہاں پہ کیا already ہے ہاں already ہے یہاں پہ یہ چیز already ہے تو کوئی اور username ہی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ check کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو کچھ بھی لکھا username ہم لوگ لکھ دیتے ہیں وائے 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 ہم لوگ یہاں پہ create کرتے ہیں تو اب یہ کہہ رہا ہے email already exist but username already not exist تو وہ ہماری پہلے والی condition بھی ٹھیک ہی ہوگی کوئی چیز بہتاں مجھے چیک کرنے پڑے گی یہ validation کا آپ دیکھ لینا یہ آپ کیسے کروں گے پاکی login پہ چلتے ہیں login کر لیتے ہیں login بہت سمپل ہی رہے گا یہاں پہ ہم لوگ بولے گی کچھوں کی username ہے پاسورٹ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ action دے دیتے ہیں action ہوں گا login underscore user.php اس کا جو method ہے وہ ہم لوگ راپ دیں گے post method اس کا post آ جائے گا اور یہ validation جاتا دیں گے اور جو اس کا button ہے تو بھی adjust کرنا پڑے گا یہاں پہ double cursor create کرکی ہمیں ہمارا input type type پہلے سے اس کی set ہے name set کرتے ہیں جی اس کا login and اس کی جو value ہے وہ بھی اس کی کر دیں گے login یہاں سے cut کر آکھیں یہاں پہ آ جائے گا login and اب مجھے جانا ہے کہاں پہ login underscore user.php create کر دی ہیں پہ میں نے php start and end کر دی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے کیا گیا چیک کیا کہ اگر تو post میں آ رہا ہے login اور اس login کے اندر کیا آ رہا ہے login 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 آ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے اور یہ چیز چیک کرنے سے پہلے اس set کے اندر اس چیز کو take لینا ہے کہ یہ چیز پاسی میں آئی بھی ہے and then کیا کرنا ہے یہاں پہ username اس کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آئی ہوگی username username آیا ہوگا and post کے اندر username اس کے الاؤا password ہوگا simple query ہی چلانی ہے جو کہ ہماری select والی ہی ہوگی simple query ہے یہاں پہ ہمیں لکھیں گے select static from from کیا from 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 users email equal to email user name equal to iterate user name and password equal to password here password okay یہ ہماری line ہوگی complete username number password چیزیں چیک کرے گا user مل جاتی ہیں تو result میں result میں my query 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 اس کو مجھے دینی chp یہ db.php include and then اس کے اندر آگئی چلی گئی اگر ایسا ہو جاتا ہے ملکہ result ہمارا صحیح آیا ہے result کے اندر جب کچھ آئے گا positive تو کیا ہوگا یہاں پہ login ہو جائے گا مطلب کہ you log log end login 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 ہو جاؤ گے login ہو جائے یہاں پہ آتے ہیں پہ جاتے ہیں یہاں پہ login پیچھے آتے ہیں یہاں پہ login جاتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں let's suppose mch mch then یہاں پہ password یاسر 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 at email.com okay and then میں لگن کرتا ہوں تو یہاں پہ میں آگیا ہوں یہاں پہ کچھ بھی آیا نہیں ہے ایسا کیوں ہوا ہے ایسا کیوں ہوا ہوں اچھا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اگر result صحیح سے نہیں چلانا تو کیا ہونا چاہیے یہاں پہ لکھتا ہوں اوکے یہاں پہ میں نے echo نہیں کروایا تھا صحیح سے تو maybe issue echo login یہاں پہ echo اب یہاں پہ دوبارہ یہ continue ہوگا اور u login مطلب کے کام ہمارا ٹھیک ہوا ہے u login تو ہو گیا login بھی بان گیا register بھی بان گیا مسئلہ یہ ہے کہ middlewares ہوتے ہیں middlewares تو برحال آپ لوگ framework کے اندر ہی دیکھو گے ابھی کے لیے یہ ہے کہ دیکھو middlewares بھی guard ہوتے ہیں middlewares بھی guard بولا جاتا ہے اور guard آپ کے سورے سے بناؤں گے simple page پہ کے اندر اور اس کے لیے اس کے لیے تو login کے لیے تو میں یہاں پہ ایک فلٹر بنائے دیتا ہوں middlewares ٹھیک ہے میں یہاں پہ middlewares لے کا اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں with login ٹھیک ہے with login.php ٹھیک ہو گیا اور ایک ہوئے گا with login.php اب جو with login login ہے اس میں کیا لکھنا ہے کہ login ہوا ہے تو اس کے لیے کیا ہونے چاہیے اس کے لیے ہونے چاہیے if php start and then php end ٹھیک ہے اس میں لکھوں گا if اگر پہل to session start پہل and let's go start اب میں کروں گا if اگر تو session session ہے session کے اندر اگر تو کوئی variable user 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 email user 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 everything and then user user use user user or user sos0 user 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 email user email ہونی چاہیں گے اگر تو یہ دو چیتے ہیں تو تبھی جو ہے نا ابھی لکھتے ہیں تو is set اگر تو set ہے کیا set ہے جی یہ دو variable ان کے اندر کچھ نہ کچھ اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے is set ٹھیک ہو گیا اگر تو ان دونوں کے اندر کچھ ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے اندر پوچھ نہیں ہے ایلس اگر تو ان کے اندر کچھ نہیں ہے تو کہاں چلا جائے گی header اس میں دے دوں گا location مطلب اس کو redirect کر دو کس location پہ کر دو جی وہ کر دو جی اور آپ login login data php پہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آپ دیکھنا جیسے میں اس page کو reload کر رہا ہوں تو دیکھوں میں کہاں redirect ہو جاؤں گا کہیں بھی بھی نہیں redirect ہو گیا کیونکہ یہ login ابھی لگا نہیں ہے اگر تو کوئی login نہیں ہوتا تو login والے page پہ لے جاؤ ایسا یہ والی file support رہی ہے but اس کو میں جیسے include کر دیتا ہوں index کے اندر میں کہتا ہوں کہ سب سے start میں میں include کر رہا ہوں کس کو include کر رہا ہوں ایک middleware ہے جو کہ بولتا ہے middleware ٹھیک ہے جی middleware middleware کو اندر آپ لوگ with login login کی جو credentials ہیں وہ اگر پوری ہوتی ہیں تو تب ہی یہ فیل چلے گی مطلب یہ تب کچھ نہ کروں otherwise redirect کر دو with login یہی بول رہا تھا آپ جا کے دیتے ہیں اور ایسے refresh کریں گے تو دیکھو جیسے ہی میں نے اس کو refresh کیا اب میں وہاں پہ نہیں جا سکتے جیسے ہی میں login ہوں گا تب ہی میں جا پاؤں گا ابھی بھی میں یہاں پہ اگر میں صحیح data دیتا ہوں جیسے کہ username mch دیتا ہوں ابھی میں یہاں پہ نا یہاں سے add the reach gmail.com لکھنیتا ہوں اس کے آگے میں لکھنیتا ہوں کمبلکیسی کے ساتھ mch لکھنیتا ہوں اور جو پہلے والی email کمبلکیسی کے لکھنیتا ہوں کیونکہ یہ username ہے اور passport کو نیچے لکھ دیا login کیا میں یہاں پہ login ہو چکا ہوں یہ login ابھی ہوا نہیں ہے ہوگا کیسے ہوگا ایسے کہ میں یہاں پہ login user والی file میں جاؤں گا میں کہوں گا کہ جب بھی یہ login ہو گیا ہے اگر تو یہ login ہو گیا ہے تو اب اس کا session create گا دوں session پہلے سٹارٹ کرنا پڑے گا سیشن یہاں پہ session underscore start ٹھیک ہے session start کر کے میں بولوں گا کہ session variable set کر دو user id کا اور اس کو دے دو فیلحال کے لیے میں true دے رہوں بٹ آپ نے actual جو ہے نا اس کی data base سے fetch کروا کے دینی ہے جیسے کہ یہاں پہ fetch ہو گئی ہے تو fetch کروا ہی لیتے ہیں ہاں جب اتنا ہی کر رہے ہیں تو آگے بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ mysql life ایسے کو میں یہاں copy کر لیتا ہوں میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں میں اسی result کو یہاں سے copy کر دیتا ہوں پہ paste کر دیتا ہوں میں پہچ لکھوں گا ایسے اوپل وہ خود آ جائے گا اور یہ ایک hero کو لے کے آئے گا اور بہرحال وہ جو بھی رو ہو کی اس میں array کی شکل میں data ہوتا ہے تو میں یہاں پہ result کے اندر جو اس کی ڈ آ رہی ہے وہ اس کو دے دوں گا and then اس کے علاوہ یہاں پہ مجھے دینا ہے user email یہاں پہ مجھے simple email دینا ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ چیز user email یہاں سے code کر گئے یہاں پہ دینی ہے اور یہ جو کی database سے آیا تو database میں جو سمپل یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ session میں نے وہی بنانے ہیں جو کہ میں یہاں پہ بنا رہا ہوں جو کہ میں نے یہاں پہ with login gradation میں دیئے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے گا session بننے ہوئے چاہے ہیں وہ میں نے بنا دیا جب login ہوگا تو اس کے session بن جائے گا اوکے اب یہاں پہ اس کو کہا لیتے ہیں reset اور پھر جاتے ہیں پیچھے پیچھ جانے کے بعد یہاں پہ پھر mch لکھا ہوا ہے باقی یاسر یہاں پہ لکھتا ہوں یاسر gmail.com login کرتا ہوں تو اب یہ دیکھو یہاں پہ مسئلہ بن گیا ہے مسئلہ کیا بن گیا ہے یہ کہتا ہے line number 11 پہ اور اچھا result variable میں کچھ مسئلہ بن گیا ہے تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا یہاں پہ دیکھنا پڑے گا result variable یہاں پہ ڈی آگیا ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب جاتے ہیں اس کو یہاں سے نا refresh مارکتے ہیں تو یہ login ہو جائے گا تو بہرحال اب جو ہے نا یہ login ہو گیا ہے اب اگر میں جاتا ہوں index والی file پہ اب میں چلا جاؤں گا اب میں یہاں پہ آگیا ہوں نا تو مجھے logout کروانا ہے اچھا دیکھو اب اگر میں یہاں پہ آگیا ہوں تو دوبارہ میں login والی page میں چلا جاؤں گا دی ہاں میں چلا جاؤں گا تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے register والی page میں بھی نہ جائے تو without login without login جو ہے نا کس page کو access نہیں کرنا ہے وہ میں یہاں پہ لکھتے تھا ہوں کہ یہاں پہ نا اسی کو ہی یہاں سے copy کرتے ہیں یہ جو with login کی ہے اور اس کو نا میں without login میں آکے test card نہیں ہوا اور یہاں پہ کہا کرتے ہیں اس کو میں لے جاتا ہوں اوپر کہ اگر تو login ہے اگر تو login ہے تو پھر جو ہے نا اگر تو login ہو تو پھر تو نہیں آنا یہاں پہ یہاں پہ نہیں آنا بلکہ آپ نے redirect ہو جانا ہے index والی PHP پہ ٹھیک ہے index والی PHP پہ جانا ہے ٹھیک ہے ادھر نہیں آنا جب سے آپ بھاگ جاؤ ٹھیک ہے اور اگر login نہیں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ آ سکتے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کون کون بولے گا یہ register والی page بولے گا ٹھیک ہے register والی page کہاں پہ یہ ہے تو میں جہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں include کروں گا middle pair اس کے اندر without login without login اس کی نا یہاں کمپلیٹ کوپی کر گئے login والی page کے بھی جلسل start میں میں دے دوں گا تاکہ یہ اس پہ چیک کریں اب دیکھو اب میں جیسے یہاں پہ include کا تو یہاں پہ آ گیا ہوں کیونکہ میں اب login ہوں جب already login ہوں تو میں وہاں پہ تو نہیں ہونا چاہیے اب میں یہاں پہ آ جانا چاہیے تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں کہ اب میں یہاں پہ url change کروں گا login پہ جاؤں گا نہیں آ سکتا اور اسی طرح اگر میں register پہ بھی جاؤں گا تب بھی میں یہاں پہ نہیں جا سکتا دوبارہ میں ادھر ہی آ جاؤں گا اب میں logout کر کے جا سکتا تو میں یہاں پہ click کروں گا logout button basically کیا ہوگا ایک url ہوگا یہ بھی middleware ہے یہاں پہ middleware ہی بنا لیتے ہیں logout کر دیتے ہیں یہاں پہ middleware کے اندر ہی بنا لیتے ہیں جیسے یہ ایک middleware تو نہیں ہے یہ تو ایک logout کرنے والا url ہے تو اس کو میں اوپر ہی بنا لیتا ہوں یہاں پہ logout.php اور یہاں پہ کیا بولوں گا میں یہاں پہ بولوں گا کہ php start آپ نے specific session کو destroy کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے multiple logins ہیں پہ ہمارا ایک ہی login ہے تو میں کیا کرتا ہوں session 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 start and then session destroy تو بس simple simple سی یہ دو لانے ہیں یہ کیا کریں گے اڑا دیں گے اس کے بعد کیا ہو کہاں پہلوم ہو جاؤ header and then دوبارہ سے login والی application پہ چلے جاؤ کیونکہ اب جو ہے نا آپ logout ہو جکی ہو تو logout کرنے کے بعد ہمیشہ login ہی کرنا ہوتا ہے اگر آپ login کرنا ہے تو تو اتنا کرنے کے بعد simple ہم لوگوں نے جانا ہے index.php کے اندر بلکہ اس کی top bar میں مجھے جانا پڑے گا کیونکہ top bar کے اندر ہی ہمارے پاس logout ہے یہ ہے logout اس کا یہ anchor tag یہاں پہ ہے میں لکھ دوں گا logout.php یہاں سے save کرتا ہوں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ refresh مارتے ہیں ہمارا یہ system complete ہے میں logout کے بعد اپ کلک کیا ہے دوبارے سے میں login والی page میں آگیا ہوں اب اگر میں یہاں پہ login php کو ہٹا دیتا ہوں اور میں index والی page کو وزرٹ کرنے کی کوشی کروں گا نہیں کر سکتا ہوں اور اگر میں create account کروں گا create account ہوئے گا اور create account ہوئے گا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں test ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں test gmail ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں test یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں test بلکہ یہاں پہ یہ username ہی جانیتا ہے password میں username test at the rate 700 شانسی تو یہی میں password میں دیکھیں اسی سے میں نے یہ create کر لیا ہے اور یہ create ہو گیا ہے تو یہ account created ہو گیا ہے اور یہاں پہ مجھے redirect کروانا ہے بس جب وہ create ہو جائے نا کارا کام ہو جائے کہاں گیا کہاں گیا and اصل میں یہ یہاں پہ create نہیں ہوا ہوگا کیونکہ میں نے اس کو دائی لگایا ہوگا تو یہ یہاں پہ ڈائی نہیں کرنا ہے created اگا ہوں اچھا not created ہوگا تو یہاں پہ show جائے گا کہ created نہیں ہے اگر تو create ہو گیا ہے تو یہاں پہ redirector nano set نا location 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 lokin dost یہاں پہ آکے اٹھا جاتے ہیں دوبارہ سے ہم لوگ بنائیں گے میں کوئی ارون نہیں آئے گی ابھی جاتے ہیں یہ دوبارہ سے ٹیسٹ ہے اس کو یہاں کوپی کرتے ہیں یہاں پہ پیس کرتے ہیں دوبارہ سے کریٹ کرتے ہیں اور یہ کریٹ ہو گیا ہے اور لوگن والی پہ آگیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور ٹیسٹ اور یہی کوپی یہی پاسورٹ میں اور یہی لوگن اور یہ لوگن ہو گیا ہے اور لوگن ہو جانے کے بعد یہاں پہ لوگن لکھا ہوا نہیں آنا چاہیے بلکہ ہم لوگ یہاں پہ موو کر جانے چاہیے اور یہاں پہ index data php میں ہم لوگ اس طرح جا پائیں تو اب لوگن والے میں جاتے ہیں اور یہاں پہ لوگن user میں جانا پڑے گا لوگن user کے اندر ہم لوگوں کو بولیں گے کہ not login and login کو it کو چھوڑو ٹھیک ہے session set کو and then آپ لوگ header کے ٹھروں کے لے جاؤ location location میں index data php بس اب ہمارا کام ٹھیک ہو گیا ہے ایک بار ہم لوگ اس کو sign out کر لیتے ہیں اور تباہر سے login والے کو test کر لیتے ہیں test header اس سے چھاسی اس کو copy یہاں پہ paste and login پہنچ گئے تو ہمارا پورا کا پورا system بن چکا ہے register بھی user ہو رہا ہے login بھی ہو رہا ہے sign out بھی ہو رہا ہے یہاں بھی آپ لوگ ڈیک لیجئے گا کہ اس page پہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کا data لے کے آنا ہے اور وہ data یہاں بھی display کروا دینا profile کے اندر اس کو یہاں سے remove کر دینا اور image کا setup ہم لوگوں نے بنایا نہیں ہے تو آپ لوگ کر لیجئے کو shortly میں آپ کو اتنا ہی کر کے دے سکتا ہوں کہ جو ہمارا index ہے اس کے اندر ہم لوگ آئیں گے اور یہ والا جو card ہے اس کو remove کر دیں گے جو پہلا card ہے ٹھیک ہے اور یہ جو card والا ہے اس کو ہم لوگ جہاں پہ marcher index auto کر دیں گے یہ center میں آ جائے گا اس کے علاوہ ہم لوگ نا یہ باقی section ہوا دیں گے means کے صرف مجھے نا edit اور view چاہیے یہ یہاں سے about ہٹا دیتے ہیں about کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں ہوں اور یہاں پہ refresh کروں تو یہ چلا گیا ہے بس آپ نا یہاں پہ data display کروا دیجئے گا user والا اور یہاں سے آپ edit کروا دیجئے گا اس کو بھی customize کر لیجئے گا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے youtube چینل میاں والی code house کو subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ youtube پہ جائیں add the rate میاں والی code house لکھیں اور ڈائریکٹ آپ میرے youtube چینل پہ پہنچ جاؤں گے اس کے علاوہ آپ لوگ search بھی کر سکتے ہوں اس کو subscribe کرنا اور bookmark کرنا مت بھولیے گا اور آپ کو یہاں پہ بہت سارے پوسیت ویب سے related data کو مل جائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہے نا php projects related بھی ایک playlist ہے تو اس کو بھی آپ کو check out کر سکتے ہیں تو گائیز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو میں نافیز ویڈیو میں نافیز